سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات جاری ہے دوران سمات جسٹس یاہیہ آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ آپ عمومی نوعیت پر دلائل دل دے رہے ہیں آپ نے صرف قانون کو چیلنج کیا ہے اس پر تو عدالت پہلے فیصلہ دے چکی ہے بلکل توصیب بڑی اہم نوعیت کی یہ سمات ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر یہ سمات ہوئی ہے ملک بھر سے کتنے افراد کو ملیٹری کورٹ کے تحت ٹرائل کے لیے بھیجا گیا جیسے جاہیہ آفریدی کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ عمومی نوعیت پر دلائل دے رہے ہیں آپ نے صرف قانون کو چیلنج کیا ہے اس پر تو پہلے ہی عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے تو اس حوالے سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لطیف خوصہ کی جانب سے کہا گیا کہ میں اور اتزاز عیسن ملزم تو نہیں ہے ہم پچیس کروڑ عوام کی فکر میں آئی ہیں جس پر جسی جاہیہ آفریدی کی جانب سے جواب دیا گیا کہ آپ نے صرف قانون کو چیلنج کیا اس پر تو عدالت پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے آپ بہترین جدیز ہیں لطیف خوصہ ہمیں شرمندہ نہ کریں چیف جسس نے مسکراتے ہوئے یہ جواب دیا بلکل جب اس سماعت کا آغاز ہوا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسا اور جسٹس اردار تاریخ مسعود بینچ سے الگ ہو گئے تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اس بینچ کے اوپر اور اس کے بعد یہ بینچ ٹوڑ گیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی جانب سے سات رکمی بینچ تشکیل دیا گیا اور کہا گیا دوبارہ سے سماعت کا آغاز آج ہی ہوگا اور اب دوبارہ سے سماعت جاری ہے اس کے بعد اب سماعت کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف دائی درخواستوں پر سماعت جاری ہے مزید سماعت کا احوال جان لیتے ہیں ہم نمائندہ پین این آسیہ کوسر سے آسیہ کوسر بتائے گا کیا سماعت جاری ہے کیا بحث ہو رہی ہے کمرہ عدالت آج ہی کلکل سماعت اس وقت جو ہے وہ ملتبی ہو چکی ہے اور عدالت نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ کل تک ملتبی کر دیا اور کل ایک تفاق پھر سے اس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی اگر آج کی سماعت کی ہم بات کریں تو وکیل لطیف خوصہ کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیئے گئے ہیں جو کہ اعتزاز احسن کی وکیل ہیں اور ساتھ ساتھ جو مجھے مجھے اس کی جانب سے بھی بڑے اہم قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اگر ہم ریمارکس کی بات کریں تو جسٹس آئیشہ مالک کی جانب سے بھی ریمارکس دیئے گئے جسٹس یایہ افریدی کی جانب سے بھی جو ہے وہ مختلف ریمارکس دیئے گئے ہیں یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لطیف خوصہ کہنا تھا کہ مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف سمیت جو ہے وہ چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر قائدین بھی شامل ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ملزمان کی نمائندگی نہیں کرتا تو مجھے معلوم نہیں ہے سلمان اکرم راجعہ جو کا وکیل ہے انہوں نے جاری تھی وہ اب ملتوی ہو گئی ہے دوبارہ سے جان لیتے ہیں آسیہ کوسر سے آسیہ سماعت اب ملتوی ہوگی ہے کیا دلائل اور کیا ریمارکس سامنے آئے جی بالکل لطیف خوصہ کی جانب سے آج جو وکیل تھے ان کی جانب سے ریمارکس دلائل جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اور اسی کے اردگرد جو ہے وہ ساری سماعت لطیف خوصہ کے دلائل کے دوران ہی آج کی سماعت گزری ہے ان کی جانب سے بڑے آمکس ان کے دلائل دیئے گئے جس پر جزیز کی جانب سے جو ہے وہ سوالات بھی گئے ہیں لطیف خوصہ کی جانب سے جو ہے عدالت بھی بتایا گیا ہے کہ ملتوی چار ہزار مشکوک افراد کو جو ہے وہ قریفتار کیا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی عدالت نے کہا کہ میں ان ملزمان کی مائنگی نہیں کرتا تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ملٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ چیلنج کیا ہے یا نہیں کیا سلمان اکرم راجہ بھی عدالت میں چونکہ موجود ہے ان کی جانب سے بھی عدالت میں یہ کہا گیا کہ ہم نے بھی ایک ترخواست ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری درخواست پر نمبر لگ چکا ہے جسیس آئیشہ مالک کی جانب سے ریمارک سیئے گئے کہ کیا وہ فیصلے چیلنج ہو سکتے ہیں جس پر لطیف خوصہ نے بتایا کہ کس کی حمد ہے کہ وہ چیلنج کرے پوری ایف آیار پڑھ لیں کہیں ملٹری ٹائل کے رولز کا اطلاق نہیں ہوتا ہے جسیس آئیہ فریضی کی جانب سے یہ ریمارک سیئے گئے کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دکواست کی جانب کی چیزیں لگائی ہیں وہ مکمل نہیں ہیں نتیف خوصہ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ میں اور اعتزاز ایسن ملزم تو نہیں ہیں ہم پچیس کروڑ عوام کی جو ہیں وہ فکر کر رہے ہیں اور اسی کی فکر میں یہاں پر رہے ہیں جس پر جسیس آئیہ فریضی کی جانب سے یہ ریمارک سیئے گئے کہ ملک بھر سے کتنے لوگوں کو ملٹی کو دیتے ہیں جو ہے وہ ٹائل کے لیے بھیجا گیا جس پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ کسی جگہ سے دست اور کسی جگہ سے پیس ملزمان کو جو ہے وہ گریفتان کیا گیا اور ملزمان کو ٹائل کے لیے بھیجا گیا ہے جسیس آئیہ فریضی نے ریمارک سیتے ہوئے کہا کہ آپ عمومی نویت کے جو دلائل ہیں وہ دے رہے ہیں اور آپ نے صرف قانون کو چیلنج کیا ہے اس پر تو عدالت پہلے ہی فیصہ دے چکی ہے اسی دوران عدالت نے ریتیف کوتا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ بہترین جدیس ہیں جو ہے وہ جواب دیا کہ آپ ہمیں شرمدہ کریں اور ساتھی ساتھ انہوں نے جسیس منصور علی شاہ کو تبکی بھی دی جسیس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ایٹی سی میں ملزمان کی ملٹری کوٹس حوالگی سے پہلے کوئی بحث ہوئی تھی اور ساتھی ساتھ جسیس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا تو کیا پروسیکیورشن ڈیپارٹمنٹ ہے کہ پیسے کوئی چیلنج نہیں کرے گی جس پر لطیف کوتا کی جانب سے جو ہے وہ عدالت کو بتایا گیا کہ کہیں جگہوں پر نہ ملزمان عدالت میں موجود تھے اور نہ ہی ان کے وکیل موجود تھے انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ میرا کیس یہ ہے کہ پرائیوٹ لوگوں کا کیس ملٹری کوٹس میں نہیں سنا جا سکتا جسیس منیب اکثر نے بھی ریمارک دیا کہ کیا آپ اوفیشل سیکرٹ ایکس کیس اے ٹی سی میں چلا سکتے ہیں جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جی بلکل اے ٹی سی میں اس کیس کو چلایا جا سکتا ہے جو ہے وہ جسیس عائشہ ملک نے سیویلین کی حوالگی کے حوالے سے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ سیویلین کی حوالگی تو ایسے نہیں ہو سکتی ملٹری کوٹس کو تو حوالگی کیا کہ اپنے افراد کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے عدالت میں اب سماعت میں وہ کل تک ملتوی کر دی ہے جسیس سے بڑے حام لیمارک دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ملٹری کوٹس کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس کا پیسہ پبلک نہیں ہوتا اس کی وجوہات واضح نہیں ہوتی آپ آگے چلیں اور دلائل ختم کریں جس پر جسیس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ آرمی ایکس تو آرم پورسس میں کام کرنے والوں کے متعلق ہیں ٹھیک اب جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آسیا کوسر ہمیں بڑا تفصیلاً اس سارے معاملے پر جو عدالتی کاروائی تھی اس پر اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو براہرہ سے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں پار سینئر وکیل ماہر قانون لطیب خوصہ اور اتزاز احسن میڈیا سے ربطکو کر رہے ہیں اوپر حملے کا اور دائیور کو زخمی کرنے کا اور میری گاڑی کو ہٹ کرنے کا اور میرے گیٹ پر گولیاں برسانے کا وہ اے ایس آئی کی بدیت میں پرچا داری ہوتا ہے میں موجود ہوں زندہ آپ کے سامنے کروں باہر کہتے ہیں چیف سیسٹر صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ جو صحافی حضرات کو اور اٹرنی جنرل کو کہا بتائیں میں آپ کو نام لے کر بتاؤں کہ جن صحافیوں کو آپ نے جو اغواہ ہیں جن کو جو ہے اس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے یہ بھی بند کریں کریں اور فوراں مخلصی دیں اسی طرح بھی جو ہے آپ سے بیجا یعنی ان کو بھی محبوس کیا ہوا ہے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے چیف صاحب نے اس کی بھی فیرست مانگی ہے اور ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں اس وقت کتنے لوگ پابا سلاسل ہیں کتنوں کو فوجی عدالتوں میں پہ مقدمہ ریفر کیا گیا ہے کتنے سیویلین سائیڈ پر ہیں یہ ساری بھی فیرست چیف جسٹس صاحب نے مانگی ہے البتہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نابالک لوگوں کو بھی جووینائلز کو بھی پکڑا ہوئے تو چیف صاحب نے کہا اس کی فیرست بھی جو ہے دی جائے اور فرام کی جائے آج ہماری استدلال میں یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا سیویلین کے مقدمات سننے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے اس پر ہم نے سیر حاصل نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ خود آئیشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ کیسے کمانڈر جو ہے آ کر ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو درخواست دے کر اور وہ بنا اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے انہوں نے ان کی کسٹڈی کسٹڈی ان کی جو ہے ملزمان کی وہ فوجیوں کے حوالے کر دی اور گلٹی کا لفظ لکھا ہوا تھا اور میں نے جب کور کمانڈرز کی پریس وہ سنائی پریس بریفنگ اور جب فارمیشن کمانڈرز جو پاکستان کے سارے اس سے بھی زیادہ بیاتہ کرتے ہیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جو ہے بتائی اور وہاں انہوں نے لکھا تھا ناقابل شواہد جن کو تردید جن کی نہیں کی جا سکتی ہے ہمارے پاس میسر ہیں موجود ہیں اور یہ گنے گار ہیں ان کو ملٹری کوٹس میں جو ہے کیفر کردار سار تو اس کے بعد کوئی وجہ رہ جاتی ہے کہ کرنل جو ہے یا ایک فوجی عدالت اس پور کمانڈرز کی یا آرمی چیف کے یا فورمیشن کمانڈرز کے اس ڈیکلریشن کو جو انہوں نے فیصلہ ہی گنے گار کا اور ناقابل تردید شواہد کا اور یہ کہہ دیا کہ ثبوت موجود ہیں تو آج کی اس طرح لاز سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے میں نے ارز کیا جو آپ نے انہوں نے عبوری چیزیں جو اٹرنی جنرل صاحب کو بلا کر کہا اور ان سے پوچھا ہم نے کہا کہ سٹے کر دی جئے گا کیونکہ یہ صورت کے ساتھ جو ہے اس طرح سے فیصلے کر دیتے ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ پاسٹ این کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا ہے جیسا محرم علی کیس میں ہوا یا لیاکت علی کے کیس میں ہوا لیاکت حسین کے اور کل اب باقی بکلا کو بھی سنیں گے ہماری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساڑھے نو بجے کل شروع کریں گے اور اس کو جتنی جلدی سے جلدی اس کو نکٹائیں گے کیونکہ یہ عوام و ناس کے بنیادی حقوق کا مسالہ ہے جس میں فوجی عدالتوں کا قیام ٹھیک ہے برہ رات ایک اتنا آباس ہے جہاں پر لطیب خوشہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ابھی آپ کو برہ رات یہ چلتے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی ہے گفتگو کر رہے ہیں مینے میں یہ ٹائم لگتا ہے جتنا کام ہم کر سکے ہم ضرور کر کے ختم کریں گے اور کچھ جگہوں پہ واش رومز کا مسئلہ کچھ جگہوں پہ دوائی کا مسئلہ ہے وہ منیشٹر صاحب اور سیکرٹی صاحب اس کو دیکھیں گے اس کا جو چلڈن ہسپلل ہے اس کا نام اب ہم میو چلڈن ہسپلل رکھ رہے ہیں اسی طرح اس کے ہارٹ کے ہسپلل کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں جو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ای سی کی فسیلیٹی نہیں تھی وہ بلنگ پہ ہم ان کو ای سی کی فسیلیٹی دینے لگیں کیفیٹیریا اور ان کا جو ریڈنگ روم ہے اس کو اپگریڈ کرنے لگیں اور سرائے کو ہم اپڈیٹ کریں دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے بجٹ کے کچھ ایشو تھے اس کو اس کو ہم دیکھنے لگیں کیا کرنے لگیں تو ہوفیلی اگلے آنے والے دنوں میں ہم چکر یہاں ہمارے زیادہ لگیں گے بکاوز یہاں کام شروع ہوگا اور کوشش کریں گے اس کو جتنا جلدی کم سے کم لوگوں کو پرابلم ہو اور ہم اس کو ٹھیک کرا لیں اور کچھ لوڈ ہم ہو سکتا ہے دوسرے ہسپلل میں اس کا ڈیورٹ کریں تاکہ کام تیزی سے ہو سکے ایک ایک سے ایک ایک کریں لیڈی بلنگٹن ہسپلل دیکھیں ہم نہیں ہم کچھ ہسپللز پک کی ہیں جو مقصر ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں تو لیڈی بلنگٹن ہسپلل کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بلڈنگ کی کچھ حصہ کافی خطرناک سی این ڈیو کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے وہ ایک ڈیٹیل رپورٹ اید کے آگے پیچھے ہمیں دے دے گی اس کے بعد ہم ڈیسین کریں گے کہ اس ہسپلل کو کیس طرح ریویم کر رہے ہیں موسیقی جو موسیقی موسیقی چنیوڑ بلکل مجھے بہت پرانا یاد ہے کہ چنیوڑ کا یہ ایشیو جو ہے وہ بہت پرانا ایشیو یہ چل رہا ہے مجھے یاد ہے چار پان سال سے چھ سال پرانی یہ چیز چل رہی ہے یہاں پہ بھی علیدہ پانے میں چھوٹے شہروں میں فوکس بلکل نہیں ہے بلکل بار ٹھیک ہے اس کو ہم یار ایک چھوٹی سی نساز ہے آپ لوگ تو ہسپیٹلز کو خود دیکھ رہے ہیں ایک ایک ہسپیٹل میں جا رہے ہیں اب ہم کل پرسوں میں گیا ہوں ہم ڈاکس آب آپ ساتھ آتے ہیں نہیں بے نظیر بھوٹا ہسپیٹل بری عالت تھی اس سے پہلے شادرہ گیا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ رات کو پھر ڈاکس آب ایک بجے آئے اتنی بری عالت تھی میں آپ کو بتایا کل رات سرویسز کے سارے اسی بان تھے میرا تو کام ہے کہ ہم جتنا فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کر لیں اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ بلکل کریں گے بلال 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 جس میں حبت کی کال ordered جا رگہ پہلے جا رہے ہیں جا رہے ہیں چلڈرن ادھر بن گیا ہے چلڈر بن گیا ہے مجھے یہ چودہ سال سے کم والی چیز چودہ سال سے کم ادھر بن سینٹر ہے ادھر ہے ملال صاحب ادھر ابھی دیکھ کے ہیں اگر نہیں ہے تو ہمیں سوٹ اوٹ کرنا ہے ہم کریں گے چلڈر صاحب اس کو دیکھ لیں ہم بالکل کریں گے اے 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 وہ ہی نیا بنے ابھی تو بنے ہمیں لائمومنٹ کر رہی ہے ہمیں کوئی اصطر آنکھوں سائی کو بتائیں ہمیں لائمومنٹ کر رہی ہے ہمیں لائمومنٹ کر رہی ہے ہمیں لائمومنٹ کر رہی ہے دیکھیں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے کہ انہیں کئی سیچویشن بن جاتی ہے لیکن بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل ہو گئی بڑا انسیڈنٹ خراب تھا کہ ڈاکٹر کو اس طرح دیکھیں یہ کوئی نہیں مانتا کہ نہ میں مان سکتا ہوں نہ آپ مانیں گے کہ کوئی ڈاکٹر جان کے کسی کو مارے گا ابھی ایک بچہ ہے پوپر پچیس سال کا اس کی طبیعہ خراب ہے اس کی وہ خالہ تھی ہیں کوئی تھی وہ بہت زیادہ کر رہی تھی بڑت ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں دے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو علاج بھی ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں 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 میں آپ کو ہوتا دوں میں ہم کلڈرن ہوسپیٹل گئے کلڈرن ہوسپیٹل میں بچے وینٹی لیڈر کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی ماں جو آٹھ گھنٹے سے ایمو بیک سے اس کو اکسیجن دے رہی تھی آٹھ گھنٹے سے اوپر کے خالی تھا اب جب پوچھا کہ کیا ہے انہوں نے کہا جی وہ تو سرجری کا وینٹی لیٹر تھا ارے بھائی کسی کی جان بجے اس کو ڈال دو یہ میس منیجمنٹ ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اٹلیس ایک سسٹم سموتھ کر لیں کچھ جگہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی سو پرسنٹ فرق ڈال دیں گے دو پرسنٹ بھی فرق ڈال دیا میرا خیال ہے میں نے اپنا حصہ ڈ وہ آپ کو ڈیٹیل ڈاکٹر سب بعد میں بتا دیں گے ساری جہاں جو پہلا سوال ہے آپ کا کاروائی کا میں نے رات بھی ہم نے یہ بات کی تھی ایک کاروائی ہوتی ہے کہ میں ابھی اناؤنس کر دوں کہ میں یہ کرنا ہے میری کوشش ہے کہ وہ نہ پتا چلے سموتھ لی ہوتے آج ہم اچھا میں اس کو جواب دیتا ہوں نہیں نہیں آپ دہا دوبارہ کریں ہم نے ایج بریکٹ کی ہیں 20% سے 5% تار 20% پرسنٹ اضافہ ہوئے جو کسی صوبے نے یا فیڈل گرمنڈ نے نہیں کیا اب یہ برہرہ ذکرین اگرام وزیر آرہ پنجاب محسن نکوین نیوز کون کے انہوں نے کہا کہ چلین اسپتال کو امیون چلین اسپتال کا نام دیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کا پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان سانحہ نومے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ بھی کر دیا کہا کہ جن لوگوں نے اداروں کے ساتھ محاضرائی کی ان کو سک سزا ملنی چاہیے بلکل اور کچھ روز قبل ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اس محاضرائی کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور اس محاضرائی کی پالیسی سے اختلاف میں نے پارٹی کے ہر فورم پر بھی کیا ہے ہمیں محاضرائی نہیں کرنی چاہیے اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور چودری سرور خان نے یہ پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے غلام سرور خان نے پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے سانیہ نومی میں ملابس افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا یہ اور میرے خاندان کو سیاست میں آئے ہوئے تقریباً پچاس سال ہو چکے ہیں جہاں تک نو میہ کے واقعہ کا تعلق ہے بیسیت ایک پاکستانی جو افواج پاکستان کی قربانیاں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے افواج پاکستان شہدہ کیوں گی آدگاروں پر حملہ کرنا جی ایچ کیو پر حملہ کرنا کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنا میہ والی بیس پر حملہ کرنا وہ حملہ آور ملک دشمنی کے مرتقب ہوئے انہوں نے جی ایس کیو پر حملہ نہیں کیا انہوں نے کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں کیا انہوں نے پاکستان کے دل پر حملہ کیا پاکستانیت پر حملہ کیا تو میں ان تمام ناپاک عزائم اور ناپاک اقدام کی برپور مضامت کرو میرا یہ مطالبہ بیسیت ایک محبے وطن پاکستان ہے کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی صدا میں گوچھ رہی ہے تو جن لوگوں نے اداروں کے ساتھ معاذر آئی ہوئی میں اس معاذر آئی کی بھی برپور مضامت کرتا ہوں ناپ نے چیرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ کیس میں کل پھر طلب کر لیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو کیس سے مطالبہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے اور بہت سے کیسز میں ناپ جو ہے وہ عمران خان کو طلب کر لی ہے اس سے پہلے بھی القادر ٹرس کیس میں بھی ناپ نے طلب کیا رہا ہے عمران خان کو اب توشا خانہ میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو طلب کیا رہا ہے بلکل نوٹس میں کہا گیا کہ بطور سابق وزیراعظم آپ کو ایک سو آٹھ تحائف ملے اور آپ نے اٹھاون اپنے پاس رکھے ہیں تو ناپ نے چیرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ کیس میں کل پھر طلب کر لیا ہے اس سے پہلے بھی ناپ کی جانب سے مران خان کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے تھے اور ناپ کے مطابق اب نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بطور سابق وزیراعظم آپ کو ایک سو آٹھ تحائف ملے اور آپ نے اٹھاون اپنے پاس رکھے ہیں ٹائٹن میں موجود سیاہوں کے زندہ بچنے کے آثار انتہائی مادوم ہو گئے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق آتھ شام چار بچ کر آٹھ منٹ پر سیاہوں کے پاس آکسیزنٹ بلکل ختم ہو جائے گی بلکل اور تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تراش کر لیا جائے ریسکیو کر لیا جائے لیکن کوئی بھی کار آمد ثابت نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تائیو نہیں ہو سکا کہ آوازیں کس چیز کی ہیں جو کہ سنائی دی جا رہی ہیں جبکہ سرچ آفریشن کا دائرہ کار بھی اب وسیع کر دیا گیا ہے اس پر ریپورٹ تیار کی ہے ناظرین کو دکھاتے ہیں بحر اوکیا نوس کی گہرائیوں میں لاپتہ ٹائٹن کا سراغ تاہا نہ مل سکا برطانوی میڈیا کے مطابق زیر سمندر سیاہوں کے پاس آکسیزن پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بچ کر آٹھ منٹ پر ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تشویش پڑھتی چلی جا رہی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ٹائٹن کا نظارہ کرنے سمندر کی تیہ میں جانے والوں کے بچنے کا امکان ایک فیصل سے بھی کم ہے واحد امید یہ ہی ہے کہ ٹائٹن خود سطح سمندر پر آ جائے تو ہی لوگوں کو بچایا جا سکے گا دوسری طرف امریکی کوزگارڈ کا کہنا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں گئی ریسکیو ٹیموں کو مزید آوازیں سنائی دی ہیں لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں لاپتہ ٹائٹن کے سرچ آپریشن کا دارہ کار بھی وسیع کر دیا گیا ہے جس میں رائل کنیڈین ائر فورس کے تیارے بحری جہاز اور ریموٹی آپریٹڈ وہیکل سمیت ایک درجن بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں تو بارش کا امکان نہیں اور سورج کا مزاج بھی برہم رہے گا سورج نے اپنے تیور بدلی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں گے اور اب شہریوں کو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور چوبیس جون تک درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیش گوئی کی گئی ہے اور تیبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے اور دوپہر کے ٹائم گھر سے باہر نہ نکلنے کا کہا ہے مزید تفصیلات ناظرین کو اس ریپورٹ میں نکھاتا ہے جون میں سورج کہر ڈھانے لگا گرمی کی شدت خوفناک حد تک بڑھ گئی درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے لاہور میں گرمی کا پارہ 43 اور فیصل آباد میں 44 ڈگری سینٹی کریڈ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 24 جون تک گرمی کی شدید لہر برقرار رہے گی بالائی اور بستی پنجاب میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی کریڈ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی کریڈ مزید بڑھنے کا امکان ہے نوکنڈی میں انچاس دالبندین میں 48 سبی میں 46 ڈگری سینٹی کریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا چکا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر اور گردو نواح میں آندھی اور جھکر چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ طبی ماہرین نے شہریوں کو موسم کی شدت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے